کہے جس کو ہم الٹی وومٹین کہتے ہیں یہ روزے میں آ جائے تو کب روزہ ٹوٹے گا آج کل مسئلہ یہ بڑا مشہور ہے جیسے الٹی آئی تو ہم قریبی مفتیوں سے رابطہ کر لیتے ہیں قریبی مفتی یعنی جو بندہ داڑی والا ملا بھئی بتائیں انہوں کا روزہ ٹوٹ گیا چلو وہ مسئلہ گیا وہ پھر کھاتا پیتا ہے ہٹا کٹا یعنی ادھر ادھر چلتا کھاتا پیتا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے حالانکہ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کی بڑی کڑی شرائط ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تین شرائط کو یاد کر لیجی یہ تین رول اس کو ہم بولتے ہیں ہم اس سے اپنی فکر کے کئی مسائل عکس کرتے ہیں کئی مسائل یعنی اس سے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں ان تین رولوں سے جو آج میں آپ کو بتانے لگا الٹی کے مسائل خصوصا روزے میں الٹی سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب تین شرطیں یہ پائی جائیں ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ تین شرطیں آپ یاد کریں نمبر ایک پہلی شرط یہ ہے جب گئے بندہ اپنے فیر سے کسی چیز کو مار کر نکالے الٹی خود نکالے خود بخود الٹی آگئی اگرچہ بالٹی بھر گئی روزہ ٹوٹا نہیں اگر خود آئی جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو الٹی خود آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا یہ سرکا صلی اللہ علیہ السلام کے الفاظ ہے آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ کا یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کو خود الٹی آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا تو جس نے خود لائی اس کا ٹوٹا پہلی شرط یہ ہے جس نے خود الٹی جان بوجھ کر لائی تو اس کا روزے کے بارے میں ٹوٹنے کا فتوہ لگایا جائے گا لیکن اس کے دو شرطیں اور بھی پائی جانا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ الٹی جو اس نے اپنے فیر سے لائی ہے وہ مو بر ہو اب یہ مو بر اسلام بھئی نہیں سمجھیں گے مو بر اتنی ہوتی ہے اتنی الٹی ہو کہ اسے روکنا مشکل ہو وہ خود بخود نکل جائے اس کو روکا نہ جا سکے یعنی روکنے کی کوششی بھی بندہ کرے تو رکے نہ ہو نکل آئے اتنی الٹی ہو تو روزہ ٹوٹے تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ اس وقت یاد بھی ہو تین شرطیں ہیں الٹی میں روزہ ٹوٹنے کی کہ کہ اپنے فیر سے لائی ہو اپنے کام سے اس نے خود بخود کوئی چیز حلق پہ ماری ہو تو آئی دوسری شرط کہ کہ مو بھر ہو یعنی اتنی زیادہ ہو کہ اسے روکنا ممکن نہیں تھا خود نکل گئی اپنے پریشر سے نکل گئی دوسری تیسری شرط روزہ یاد بھی تھا اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا اگر تینوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو روزہ نہ ٹوٹے گا تو روزہ ٹوٹے گئی